پچھلے دو دن سے کچھ روڈ پر سفر کرتے کرتے ہیں ابھی میں یہاں پر بس گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس رستی سے جاؤں یا اس رستی سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ہے بھی نہیں اسلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور آوار اگردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے ایک دور دراز علاقے میں اور اگر آپ نے سٹوری 39 نہیں دیکھی ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کی سمجھ نہیں آئے گی اور اگر آپ نے سٹوری 39 دیکھی ہے تو پھر سٹوری 40 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ میری طرح نیچرد بیوٹی لور ہے تو آپ نے کالا پانی کی بارے میں ضرور سنا ہوگا ایک کالا پانی دیوسائی میں ہے دوسرا ہے کمرات میں اور تیسرا کالا پانی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھانے والا ہوں اور یہ جو کالا پانی ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھانے والا ہوں یہ سب سے خوبصورت ہے تو چلیئے میرے ساتھ کالا پانی تو ہم جائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم رستہ ڈی سائٹ کرتے ہیں کہ کونسے رستے سے جانا ہے اس رستے سے جانا ہے یا اس رستے سے جانا ہے تو ابھی آپ دیکھئے کہ آپ کا بھائی اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے آئیہ میرے ساتھ یہ دیکھئے جناب یہاں پر ایک بورڈ لگا ہے گورنمنٹ پرائیمری سکول سکمل زیلہ آستور میند روڈ سے دو کلومیٹر آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول اس رستے پر موجود ہے اس رستے پر دو کلومیٹر آگے یہ سکول موجود ہے اور کیا لیکن ہے میند روڈ سے دو کلومیٹر آگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میند روڈ وہ ہے یہ نہیں ہے یہ سکول کی طرف جاتا ہے تو اگر آپ یہ احیاء خان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا صرف یہ نہیں ہوگا میرے بیوی نے آج یہ کہا میرے بیوی نے وہ کہا میں نے یہ کیا بیوی نے یہ کیا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ میری کانٹنٹ پسند کرتے ہیں تو مجھے فالو کیجئے اور اگر پسند نہیں ہے تو فالو نہ کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ مالک ہے سلام علیکم بھائی کیا لے ٹھیک ہو یہ جو بڑے بڑے پتر ہوتے ہیں یہ کافی خطرناک ہوتے ہیں یہ جو سبز آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ آلو کی فصل ہے اور یہ جو اورنج کلر کا دکھتا ہے یہ گندم ہے اب یہ پکنے والے ہیں اس سے پہلے جو میری ویڈیو ہے اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ زلہ اسطور کا جو پانی ہے وہ بہت شفاف ہے شاید یہاں کے پہاڑوں میں مٹھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے لیکن یہاں کا پانی بہت کرسٹل کلیر ہے زلہ اسطور میں آپ جہاں پر بھی جاؤ آپ کو کرسٹل کلیر پانی ملے جائے اور پچھلی دو دنوں سے میں اپنی بائیک کے ساتھ ظلم تو کر رہا ہوں کیونکہ یہ راستہ ٹریل بائیک کا ہے اس بائیک کا نہیں ہے اور یہ نہ ہو کہ بائیک میرے ساتھ ظلم کرنا شروع کرے اور ابھی بھی مجھے انجن میں تھوڑا بہت آواز محسوس ہو رہا ہے پتہ نہیں کس چیز کی آواز ہے راد کی آواز ہے یا ٹائمنگ چینج کی آواز ہے لیکن جس چیز کی بھی ہے ایک خطرنا قسم کی آواز ہے چڑھائی پر وہ آواز کرتا ہے اور اللہ کرے اللہ کرے کہ میں خیر خیریت سے اس جگہ سے نکلوں کیونکہ ابھی بہت سفر باقی ہے ابھی تقریباً دو دن مزید سفر باقی ہے اس کا چیروڈ سے نکلنے کے لئے اگر انجن میں کوئی مسئلہ آگیا گربکس میں کوئی مسئلہ آیا تو بائی صاحب پتہ نہیں پھر کیا ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا بس پھر جیپ والے کو بیس پچیس ہزار روپے دینے پڑیں گے اور وہ مجھے بائیک سمیت سکردولے کے جائے گا یہی ایک آپشن ہے بس اور بائیک پر تو میں بہت آرام کے ساتھ سفر کر رہا ہوں مزار ہے مجھے لیکن بائی صاحب جیپ میں بیٹھنے سے ابھی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا میں اگر پشاور سے کراچی پہ جانا چاہوں تو میرے لئے بائیک ایزی ہے بس میں سفر کرنا گاڑی میں سفر کرنا یہ میرے لئے بہت مشکل ہے ہاں ٹرین میں کر سکتا ہوں ٹرین اچھا ہے ٹرین میں سفر کرنا ایزی ہے اور جہاز میں بھی ایزی ہے اگر بزنس کلاس مل جائے تو یہ جو ہس رہی ہے دنیا میرے ناکامیوں پہ تانے کس رہی ہے دنیا میرے ناکامیوں پہ پر میں کام کر رہا ہوں اسلام علیکم چلو 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 جی بھائی جان کیا آلے ٹک ٹاکو بس بھائی جان چل رہے ہیں اللہ کی دنیا ہے ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم کہا جا رہے ہیں لیکن فیلہ حال ہم کالا پانی تک جا رہے ہیں آگے پھر دیکھتے ہیں جورپ کی مرضی آپ ٹھیک ہو بل بچے ٹھیک ہے شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے خدا حافظ اسلام علیکم چلو 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 چلو؟ خافظ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو جنابی والا اگر آپ میرے پرانے فالور ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھی ریسنٹلی میں نے دبائی کا سفر کیا تھا دبائی میں سویونگ پول بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اور دبائی میں سویونگ پول ایسی شفاف ہوتے ہیں لیکن یہ ہے جناب نیچرل قدرتی طور پر صاف اور شفاف جیل جیل تو نہیں ہے خیر پول اس کو کہہ سکتے ہیں ایک چوٹا سا سویونگ پول ماشاءاللہ باشااللہ روڈ تو بہت اچھا ہو گیا کیا بات ہے جی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بات ہے ہہہہہہہہہہهہہہہہہہہہہ espaço ہم صورتی ہے مطلب اسلام علیکم جی یہ آپ لوگ اٹھے کیوں کرنے ہیں لگتا ہے یہ میابی بھی ہے نہیں ہے اچھا دون اگر میں آپ سے یہ کہو یہ میرے زندگی کا سب سے خوبصورت آف روڈ ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا ایک خوبصورت آف روڈ کالام سے کمرات تک ہے لیکن وہ بہت خوبصورت ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس میں جگہ بہت تنگ ہے جگہ بالکل نیرو ہے آپ کی فیلڈ آف یو بہت تنگ ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہاں پر سب کچھ گرین بھی ہے اور آپ کا جو نظر ہے وہ دور دور تک جاتا ہے دور دور تک اور سب سے اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ سب سے اچھی بات ہے تو اگر آپ کے اندر پیشن ہے اور پیشن بھی ہے اور پیشن بھی ہے مطلب اگر آپ کے اندر سبر بھی ہے اور شوق بھی ہے تو بھائی جان یہ آف روڈ ایک بار ضرور چیک کیجئے ایک بار ضرور کیجئے لیکن سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ تین چار دن میں آپ یہ آرام سے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اب بالاخر میں ہم منی مرگ نکل جائیں گے یہاں سے لیکن آپ کو مزہ بہت آئے گا اسلام علیکم بھائی جی کیا آلے سر آپ کیسے ہیں ٹک ٹک کہاں سے آ رہے ہیں آپ کالا پانی سے کالا پانی سے کتنا رستہ پاکی ہے کالا پانی کے لئے ابھی ہے دو تین کلومیٹر ہے دو تین کلومیٹر ہے اچھا اور آپ یہاں پر رہتے ہیں ہاں یہاں پر رہتے ہیں چاچا پنڈی رہتے ہیں پنڈی رہتے ہیں اچھا اچھا وہاں سے میں پنڈی کیا ہے پنڈی جاسو آپ کے لئے کٹ سر میرا کوئی ٹکا نہیں ہے بس میں چلتا رہوں گا سر جہاں تک یہ روڈ جاتا ہے مرسیکل ویک میں جائیں گے ہاں سر کے لئے جاتا ہے کیا کر سکتا ہوں سر کے لئے جاتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں یہاں پر اس راستے سے نکل گئتے ہیں وہ صحیح تھا کونسا کلم والا دور صحیح نہیں نہیں یہ صحیح ہے اور فائنلی جناب ہم پہنچ گئے ہیں کھالا پانی اب یہاں پر ایک دو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لئے کھانے کا کوئی بندوبست کرو اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر فیصلہ کریں گے کہ اب میں واپس جانا ہے آگے نکلنا ہے یا یہی پر ٹہرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم تو اس سے پہلے کہ میں مزید کھالا پانی کی بارے میں آپ کو بتاؤں میں اپنے مذہبان سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں میرے مذہبان کا نام ہے زہیر احمد ایسا ہی ہے نا بھائی جی کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ ٹک ٹاکو برابر ہو الحمدللہ اور زہیر بھائی نے ہمارے لئے کھانا بھی بنایا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھپاکی بھی ہیں اور چھاول بھی ہیں اور یہ کیا ہے زہیر دی سی سبزی ہے اور یہ کیا ہے دال ہے اچھا یہ دال ہے تو بہت بہت شکریہ میری بھائی تینکیو سو مچ تینکیو اس مقام کا نام ہے کالا پانی اور یہ علاقہ اپنی نام کو جسٹیفائن نہیں کرتا کیونکہ یہاں کا پانی کالا نہیں ہے بلکہ ایسا کرسٹل کلیر پانی آپ کو کہی اور نہیں ملے گا روڈ کی بلکل نیچے چھار خیمے لگے ہیں دور سی ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں کے خانہ بدوشو کا کوئی ٹکانہ ہے لیکن در حقیقت یہ چھار عارضی دکانے ہیں جس میں ضروریات زندگی موجود ہیں اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان عارضی دکانوں کا گھا کون ہے تو میری بھائی آپ جو میری آس پاس یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس میں ہزاروں کے تعداد سے بکروال موجود ہیں اور یہ جو آپ عارضی طور پر دکانے دیکھ رہے ہیں دو تین چار یہ یہاں پر بکروالوں کے لئے بنائے گئے ہیں مئی اور جون کی مہینے میں یہاں کے پہاڑوں میں ایک قسم کی جڑی بوٹی موجود ہے اور مقامی لوگ اس کو توم کے نام سے یاد کرتے ہیں جس کی شکل پیاس سے ملتی ہے اور فی کلو لاکھوں میں بکتی ہے اور اس گاؤں میں مجھے سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری جگہ جو لگی وہ یہ ہے اس کو نالے کا کنارہ کہتے ہیں اب اس لڑکے کو میں نے کہا پیسہ کرو تھوڑا سا دودھ لاؤ میں اپنے لئے یہاں پر چائے بناتا ہوں اور اس سفید ساف ستری اور کرسٹل پانی کے کنارے بیٹھ کر میں یہاں پر چائے پیوں گا کیا خیال ہے مزائے کا کی نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی بکر والوں کا گھر ہے اور یہاں پر بھی گھر ہے تو یہاں پر دودھ مطلب دودھ کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا یہاں پر اتنی مال مبیشی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس مجھے یہ جگہ بہت پسند آئے ہیں اگر آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے اور آپ کے پاؤں میں دم ہے تو یہاں پر ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے میں سائٹس پر ادھر ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس بائیک ہے ہاں میں سیدھا جاؤں گا منی مرک بورڈر کی طرف اور منی مرک بورڈر میں اکراس کر پاؤں گا کی نہیں اس کے لیے آپ میرے آنے والے سٹوری فوٹی ون کا انتظار کیجئے چلتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی